موسیقی میں ڈاکٹر نوشاد علم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں غیر اپسانوی نصر سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع اردو خاکہ نگاری اور مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری ہے آج اس موضوع کے تحت دو پہلووں پر بات ہوگی ایک تو یہ کہ خاکے کا فن کیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور دوسرا پہلو آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب کی جو خاکہ نگاری ہے اس کے کیا امتیازات ہیں اس کی کیا خوبیاں ہیں اور ان کی جو خاکہ نگاری ہے وہ کس طرح کی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اردو میں خاکہ نگاری کے فن پر بات سے پہلے اس کی تھوڑی بہت تفصیل اگر ہم جال لیں تو بہتر ہے خاکہ انگریزی کا جو لفظ ہے اسکیچ اس کے ترجمے کے طور پر ہمارے ہاں رائش ہے اور اس کا ترجمہ ہے پن پوٹریٹ بھی اسے کہتے ہیں تو خاکے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی جو منفرد اور نمائع خوبیاں ہوتی ہیں اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس کی تصویر نگاہوں میں پھر جائے خاکے کے حوالے سے سلم شہزاد نے دو باتیں لکھی ہیں فرہنگیہ دبیات میں ایک تو یہ کہ اسے کیری کیچر کے مفہوم میں استعمال کیا آتا ہے یعنی مزاہیہ ٹائپ کردار جو ہوتے ہیں جیسے مثلا سودا کا جو کوتوال ہے یا سرشار کا جو خوجی کردار ہے اسی طرح سے سجاد حسین کا حاجی بغلول یا فیر ابن صفی کا جو قاسم کردار ہے یہ سارے کردار ہیں جنہیں کیری کیچر کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں یعنی خاکے کو کیری کیچر کے مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو مفہوم ہے خاکے کا سلم شہزاد نے لکھا وہ یہ کہ اس کیش کے مفہوم میں بھی اسے بیان کیا جاتا ہے گویا وہ نصری تحریر جس میں کسی معروف شخصیت کے حالات مزاہیہ اس لئے میں بیان کیے گئے ہوں یہ کوئی ضرور نہیں کہ معروف ہی بلکہ آپ آج کی بحث میں بھی دیکھیں گے کہ عبدالحق نے نام دیو مالی جیسی غیر معروف شخصیت کا خاکہ لکھا یا نورخا گدڑی کا لال باقی تفصیل آئے گی کہ غیر معروف شخصیتوں کا بھی حوال خاکہ لکھا جا سکتا ہے تو تذکر میں اس قسم کی جو تحریریں تھیں جو نصری وہ اجدائی صورتوں ملتی ہیں عوض پنج کے خاکے بھی عدبی اہمیت کے حامل ہیں جن کے بعد مولوی عبدالحق فرحت اللہ بیگ رشید دحمہ صدیقی شاہدہ دہلیوی وغیرہ کے نام خاکہ نگاری کے سلسلے میں بہت نمائیہ ہیں خاکہ نگاری کی کچھ تعریفات یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے اقتحان میں لکھ سکیں ڈاکٹر خلی کنجم خاکہ نگاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خاکے کا فن بہت مشکل اور کٹھن فن ہے اسے اگر نصر میں غزل کا فن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس طرح غزل میں طویل مطالب بیان کرنے پڑتے ہیں ٹھیک اسی طرح خاکے میں مختصر الفاظ میں پوری شخصیت پر روشنی ڈالی پڑھ لیتی ہے انکوٹ نصار امد فاروقی نے اپنے مضمون اردو میں خاکہ نگاری میں اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے انکوٹ آمنہ صدیقی اس سے ہم لکھتی ہیں کہ سوال نگاری کی بہت سی ضرورتیں ہیں انہی میں سے ایک شخصی خاکہ ہے یہ دراصل مضمون نگاری کی ایک قسم ہے جس میں کسی شخصیت کے ان نقوش کو اجاگر کیا آتا ہے جن کے امتزاج سے کسی کردار کی تشکیل ہوتی ہے شخصی خاکہ کسی فرد کی مکمل داستانی حیات نہیں ہوتا بلکہ فرد کی نمائی خصوصیات کا کاس ہوتا ہے اس میں تفصیل سے زیادہ اجمال اور توضیح سے زیادہ ابحام ہوتا ہے اور ایسے اشارے کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا موضوع کے ہر پہلو سے واقف ہو جاتا ہے انکوٹ خاکہ کے متعلق محمد حسن لکھتے ہیں کہ خاکہ جو ہے نوکے قلم کی تصویر کشی کا نام ہے خاکہ نگاری یہ قلمی تصویر یا مرقع سے بھی موسم کیا آتا ہے خاکہ ایسی تصویر ہے جو کسی بتراش یا مصور یا فوٹوگرافر کا عمل نہیں اس میں خالق کا تصور جو وہ قلمکار کا تصور اس میں شامل ہوتا ہے خاکہ کسی فرد واحد کی خاموش تصویر نہیں ہوتا گمسم تصویر نہیں یہ ہستی بولتی تصویر ہوتی ہے جو ہمارے احساسات کو برنگ اختہ کرنے کی قوت رکھتی ہے انکوٹ تو آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو خاکہ نگاری انسان کے ظاہر و باطن کو اجاگر کرنے کا نام ہے اب یہاں ظاہر سے کیا مراد ہے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے وہ کیسا دکھتا ہے اس کا اندازہ نشست و برخواست کیسا ہے اس کا پہناوہ کیسا ہے اس کی باتچیت کا ڈھنگ کیسا ہے لوگوں سے اس کے معاملات کی نویت کیسی ہے اسی طرح سے ظاہر کے مقابلے میں باطن سے مراد اس کا اندازہ فکر و نظر ہے اس کی یارباشی ہے خوشدلی ہے بخل فیازی غم اور خوشی کے تجربات میں اس کا ردعمل کیسا ہوتا ہے ساتھی یہ کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں اس کی پسند اور نا پسند کیا ہیں یہ ساری باتیں باطن میں داخل ہوتی ہیں تو گویا خاکہ جو ہے ظاہر و باطن کا اطرح سے اکاس ہوتا ہے جنہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ایسا تھا جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اب تعریف یہاں تک آپ نے دیکھ لی اب اس کا ایک اصول یہاں لیجئے خاکے کا اصول کیا ہے ایک بہت اہم اصول اس کا یہ ہے کہ جو خاکہ نگار ہے وہ اپنے موضوع سے یہاں اس سے بخوبی واقف ہو اب یہیں اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ خاکہ نگاری اور سوال نگاری کے درمیان فرق کو بھی ذہن نشی رکھیں سوال نگاری میں کیا ہوتا ہے کسی آدمی کی زندگی کی جو تفصیلات ہیں اس کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں خاکوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ ترتیب ضرور نہیں ہوتا خاکہ نگار تو صرف ان گوشوں کو روشن کرتا ہے جن سے موضوع کی شخصیت جو ہے جس شخصیت کا وہ خاکہ لکھتا ہے وہ اُبھر کر کے سامنے آئے تو خاکے اور سوانے اور خاکے دونوں ہی جگہ فرد خاص کی خوبی اور خامی کو پیش کیا آتا ہے لیکن جو ترتیب کا خیال ہے وہ سوانے ملہوز رہتا ہے خاکے میں یہ ترتیب ملہوز نہیں رہتی یعنی کہ زندگی میں اس کے جو واقعات پیش آئے ہیں ان ترتیب سے اس مرحلے سے ان چیزوں کو صرف خوانے سوانے میں پیش کرتے ہیں خاکے میں پیش نہیں کیا آتا کبھی کوئی چیز پہلے آ سکتی ہے کبھی کوئی چیز بعد میں آ سکتی ہے کشاف تنقیدی اسطلاحات میں جو ہے خاکے سے متعلق کچھ باتیں ملتی ہیں انہیں پڑھ کر کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سوانہی مضمون ہی ہے جس میں کسی شخص کے جو منفرد پہلو ہیں وہ اس انداز میں بیان کیا آتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک مخلصر سوانہی مضمون ہوتا ہے اور اس میں کسی شخص کی زندگی پیش آنے والے جو واقعات ہیں وہ ساری واقعات بیان نہیں ہوتے بلکہ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ واقعات کا انتخاب کیا جائے یہ منتخب واقعات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے پیشتر یا تمام تر پہلووں کو محیط ہوتے ہیں موضوع کیا ہو سکتا ہے خاکے کا تو اس سلسلے میں یہ قابل ذکر ہے کہ اردو خاکوں کا متعلق سے یہ پتا جلتا ہے کہ اس میں عظیم ہستیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی خاکے کا موضوع بنایا گیا ہے ابھی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا عبدالحق نے نام دیو مالی اور نور خا جیسے عام لوگوں کے عمدہ خاکے لکھے ہیں ان خاکوں کو پڑھ کر کے صرف عظیم اور برگزود ہستیاں ایسا نہیں ہے کہ صرف برگزود ہستیوں کو موضوع بنایا آتا ہے بلکہ عام لوگوں کو سیدھے ساتھے انسان بھی خاکے کا موضوع بن سکتے ہیں خاکے کا جو مواد آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ شخصیت سے واقفیت کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جس آدمی کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہو تب ہی جا کر کے خاکہ نگاری کا جو حق ہے وہ عدا ہو سکتا ہے تو خاکہ نگار کے لیے موضوع سے متعلق معلومات کو ترتیب دینے کے لیے کئی ذرائع ہوتے ہیں جیسے کہ اگر وہ شاعر ہے جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے تو اس کے کلام سے اس کی شبیر بن سکتی ہے اس کی تصویر بن سکتی ہے وہ عدیب ہے تو اس کی تحریروں سے باتیں اغز کی جا سکتی ہیں بہت سارے ایسے واقعات لیے سکتے ہیں جس سے اس کی شخصیت کے جس پہلو کو خاکہ نگار اوبھارنا چاہ رہا ہے وہاں سے وہ چیزیں لے سکتا ہے اس کے جو جس کا لکھا جا رہا ہے اس کے خطوط اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان سب میں جو سب سے مناسب بات ہے وہ یہ کہ ذاتی سطح پر اگر یعنی اس کے معاملات شخصی طور پر اس سے رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر خاکہ لکھ سکتا ہے خاکے کی جو شرائط کہنا چاہیے کہ جو اس کے اصول ہیں ان میں ایک بات یہ داخل ہے کہ وہ مختصر ہو اب مختصر کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ کم سے کم لفظوں میں بات کہہ دی جائے بلکہ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یعنی پوری ایک شخصیت کا بیان ہے اور اس کو آپ کو کچھ صفحات میں سمیٹ کر رکھتا ہے تو گویا ایک طرح سے دریہ کو کوزے بند کرنے والی بات ہے تو خاکہ نگار کیا کرتا ہے کہ موضوع کی جو زندگی ہے ان سے کچھ واقعات کو منتخب کر لیتا ہے اور ان تمام واقعات کی مدد سے ایک تصویر اوبارتا ہے تو گویا ایک طرح سے اختصار سے جو مراد ہے وہ یہ کہ خاکہ نگار صرف ایسے واقعات ہی منتخب کرتا ہے جن سے موضوع کی مجموعی تصویر تمام و کمال کے ساتھ پہنچ سکے کیونکہ اب اگر یہ ہم کہیں کہ صرف خاکہ اختصار ہی ضروری ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک شرط ہے اور اس طرح سے ایسی شرط نہیں ہے کہ طبیل خاکہ نہیں لکھے گئے طبیل خاکہ بہت لکھے گئے جیسے عبدالحق صاحب نے ایک مختصر خاکہ لکھا ہے حاکیم امتیاز الدین صاحب کا خاکہ وہ ڈیر صفحے پر مشتمل ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مرزا فرطاللہ بیک کا لکھا ہوا جو خاکہ ہے نظیر احمدی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زپانی جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ بغایر طور پر اردو خاکہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے تو بہت طویل ہے وہ کتابی صورت میں بھی وہ ان کا خاکہ شائع ہوا ہے تو یہ بھی درست ہے کہ خاکوں میں اختصار پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن بہتر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ بہتر وہی سمجھا جاتا ہے کہ خاکے مختصر ہوں خاکے کی جو تحریر ہے تاکہ وہ آدمی ایک نشیس میں پڑھ لے اسے اور پڑھ کر کے اس کے بارے معلوم کر سکے نور حسن حاشمی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کورٹ کسی زندگی کا ایسا خاکہ یا مرقع پیش کرنا جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی یعنی مختصر اتنا کہ ہم اسے ایک نشیس میں پڑھ ڈالیں اور جامع ایسا کہ اس کی شخصیت کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہونے پائے اگر اس انداز پر بھی دلچسپ ہو تو یہ خاکہ نگاری بہت کامیاب ہوتی ہے انکوٹ تبیل خاکوں کی بات ہوئی مرزا فیطاللہ بیک کی بات آئی آپ آگے دیکھیں رشید احمد صدیقی کے وہ جو دو مجموعے ہیں گنج ہائے گرام آیا اور اسی طرح سے جو ہے ہم نافسان رفستہ اور یا پھر جو شاہد احمد دلیوی کا گنجینہ گوہر جو ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے طویل خاکیں مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ ناصر احمد دلیوی کا خاکہ طویل ہے چودہ پندرہ پیش کا ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ طویل خاکوں کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ جو مختصر خاکیں ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھاتے ہیں اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ مختصر خاکیں لکھے جا رہے ہیں جدید مختصر خاکوں کے لیے آپ کچھ کتابیں دیکھ سکتے ہیں جو خاکوں کے مجموعے ہیں چہرے جلوے اور آپ سے ملی یہ خاکوں مختلف خاکوں کے مجموعے ہیں جن میں مختصر خاکوں کے جنہمونے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تو ایک چیز ہوئی اختصار یعنی کہ جب آپ بات کرتے ہیں خاکے کی تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اختصار اس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے ایک اصول میں سے ہے اس کی جو فنی التظامات ہم کرتے ہیں فنی احتمام کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا اثر رہتا ہے ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ مختصر ہونا چاہیے مختصر خاکے زیادہ بہتر تصور کے لیے آتے ہیں وحدت تصور آپ عدب کے تعالیر میں اور وحدت سلاسہ واقف ہیں وحدت سلاسہ کا مطلب ہے وحدت زمان وحدت مکان اور وحدت عمل وحدت تاثر کو بعض ناقیدین نے چوتھی وحدت بھی شمار کیا ہے کیوں کہ یہ جو مذکورہ تین وحدتیں ہیں یعنی وحدت زمان وحدت مکان اور وحدت عمل ان تینوں کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے وحدت تاثر ہی ہے افسانیہ ڈرامی کی طرح خاکوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے لیکن طرح فرق ہوتا ہے کیونکہ خاکے میں جو تاثر ہے وہ کسی پلات کی ہوئی سے نہیں ہے بلکہ کردار کی وجہ سے اس میں وہ تاثر پیدا ہو رہا ہے اور اس کے وہ تابع رہتا ہے جبکہ افسانیہ ڈرامی میں افسانیگار اور ڈرامی نگار کسی واقعہ یا کسی کردار کا جو نقش بناتے ہیں وہ پلات کی مدر سے اس طرح عبارتے ہیں کہ ایک تاثر پیدا ہو سکے تو خاکے کے مرکز میں شخص ہوتا ہے جبکہ افسانیہ ڈرامی میں شخص مرکز میں نہیں ہوتا وہ واقعات ہوتے ہیں مختلف واقعات جن سے وہ جس موضوع کے اوپر لکھ رہا ہے اگر بھوک کے اوپر لکھ رہا ہے اگر وہ جنگ کے اوپر لکھ رہا ہے اگر وہ امن کے اوپر لکھ رہا ہے تو مختلف واقعات اور کرداروں کے سہارے وہ واقعات آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ مرکزی خیال اس کا کچھ اور ہوتا ہے جبکہ خاکے میں مرکزی خیالی آدمی ہے وہ شخص جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے تو خاکہ نگار مختلف واقعات حالات مقالموں اور بیانات کو ایک آرڈر میں لاتا ہے لاکر کے اس کے تحصر میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خاری پر اپنے موضوع کا ایک گہرہ نقش ثبت کر دے رشیدہ مسیدیقی کو آپ پڑھیں جن کے خاکوں کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا ہم نفسانی رفستہ اور گنجہائے گرامایا محمد طفیل صاحب کا بہت بڑا نام ہے خاکے میں شاہدہ محمد دہلوی گنجینہ گوہر جن کے بھی ان کا ذکر ہوا خاکوں کے مجموعے کا منٹو ہیں اشرف سبوہی دلی کے چند عجیب ہستیاں بہت مشہور خاکوں کا مجموعہ ہے اور دلی کے عام لوگوں کے کردار کو انہوں نے بہت خوبی سے پیش کیا ہے زبان و بیان تو ان کا خیر بہت اچھا ہی ساتھ میں جس طرح سے ان کرداروں کو پیش کیا ہے ان سے آپ کو آگاہی بھی ہوتی ہے اور ایک حمدردی بھی بیدا ہوتی ہے تو یہ سارے جو خاکہ نگار ہیں رشیط مسیدیقی ہیں محمد طفیل ہیں شاہد عمد دہلوی ہیں منٹو ہیں اسمہ چکتائی ہیں عشرف سبوہی ہیں یہ سارے خاکہ نگار وہ ہیں جنہوں نے قارین پر بہت گہرہ نقص چھوڑا ہے تو وہ وحدت تحصر کی بات ہو رہی تھی یعنی اختصار خاکہ میں ضروری ہے اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ وحدت تحصر ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو اس میں پیش کریں کہ اس میں ایک تحصر قائم ہو سکے جو واقعات منتخب کریں کردار نگاری کے لیے جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے جس موضوع کی زندگی کے ایسے واقعات منتخب کریں کہ اس سے جس رنگ میں اسے دکھانا چاہتے ہیں پورا رنگ سامنے آ جائے کردار نگاری بھی بہت اہم پہلو ہے خاکہ نگاری میں یہ خاکے میں کسی نہ کسی شخصیت کو متعلق بات ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں اور وہ شخصیت لا محالہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جنفرادی خصوصیات ہوتی ہیں اب ان خصوصیات کو لفظوں کی وجہ سے قاری تک پہنچانا ہے یہی خاکہ نگار کا مقصد ہے تو ناویل افسانہ اور ڈرامر صقت نظر اختصار کی وجہ سے خاکوں میں کردار کے ارتقائی مراحل ذرا کم کم نظر آتے ہیں کیونکہ اسے مختصر لکھنا ہے ایک اس کے سامنے ہے ذرا یہ کہنا چاہیے کہ ایک الجن تو ہے تو کردار کے جو ارتقاء کا جو مرحلہ ہے تمام مراحل ہیں ان تمام کو تو ناویل افسانے اور ڈرامر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن خاکوں میں ذرا وہ کم کم نظر آئیں گے اپنے فن کے بلبوتے پر خاکہ نگار موضوع کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے پوری شخصیت آ جاتی ہے ابھی ہم آج مولوی عبداللق صاحب کے ایک اہم خاکے جو انہوں نے حالی پر حالی کا خاکہ لکھا ہے اسے پڑھیں گے تو اور بھی تفصیل سے باتیں سامنے آئیں گی تو کردار نگاری یعنی کہ کردار کے ظاہر و باطن کو کچھ اس طرح سے پیش کرنا کہ قاری پر ایک تحصر قائم ہو یہ یعنی کہ کردار نگاری اس انداز میں کرنا کہ اس کے جو فطرت کی سادگی ہے اس کی جو جو شخصی اس کے اصاف ہے وہ اس انداز میں سامنے آئیں کہ آدمی کے اوپر ایک تحصر قائم ہو اس کی کردار کا اس کے کردار کا اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کردار جو تھا وہ ساکیت و جامیت نہیں تھا بلکہ اس میں حرکت تھی اس کی زندگی متحرک تھی تو خاکے میں رنگ بھی تب ہی بھر پائے گا جب کردار نگاری اس پائے کی ہوگی کہ اس میں زندگی متحرک نظر آئے کیونکہ خاکے میں کردار براہ رہا سامنے لانا ہوتا ہے اس لیے موضوع کے جذبات و احساسات کو پیش کرنے کے ساتھ اس کی ذہنی و نفسیاتی قیفیات کو بھی سامنے لانا ہوتا ہے تاکہ معلومات تو اس کی بڑھے ہی اس میں فروغ ہو ہی ساتھ میں اس کے تأثیرات ساتھ ساتھ تأثیرات کا بھی پتا چل سکے خاکہ نگار کے لیے بیانیاں پر قدرت بھی ضروری ہے کیونکہ واقعہ نگاری اسی بیانیاں کے سہارے اپنا سفر دائے کر دیے تو خاکے میں دلچسپی اور اثر کا دار و مدار اسی بات پر ہوتا ہے کہ واقعات کو کس انداد میں بیان کیا گیا ہے واقعہ نگاری حقیقت سے جس قدر قریب ہوگی اتنا ہی اس کا اثر ہوگا اس میں دلچسپی ہوگی تو واقعہ نگاری میں کیا ہے کہ وقت اور مقام اور محول یہ خاص اہمیت کے عامل ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی دو پہلو ہیں واقعہ نگاری کے ایک تو یہ ہے کہ واقعہ بیان کرنے والا بے کم و کاس کسی واقعہ کو بیان کر دیں اس کے لیے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ بھئی اس پر زبان پر قدرت حاصل ہو کہ ایک واقعہ ہے اس میں کسی بھی نہ کوئی تفصیل گھٹائی جا رہی نہ بڑھائی جا رہی نہ کوئی چیز اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے جون قاتل اسے آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا شاہیے آپ کو زبان پر قدرت چاہیے بیانیاں پر ایک جو دسترس ہوتی ہے اس کے بغیر آپ یہ بیان نہیں کر سکتے لیکن واقعہ نگاری کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ذرا سا ہمارے لئے توجہ کا طالب ہے کیونکہ اس میں زیب داستان کے لئے بہت سے باتیں جوڑ دی جاتی ہیں لیکن اس التزام کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ وہ فطرت کے متضاد نہ ہو یعنی وہاں پر انیس کے ہاں اس کا بڑا احتمام ملتا ہے بہت ساری باتیں جوڑی گئی ہیں لیکن وہ فطرت کے اگیس میں نہیں ہے بلکل اس سے ہم آہنگ ہیں یعنی ایسے وقت میں ایسے حالات میں اس طرح کے خیالات اس طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں انہی باتوں کو علیس نے بیان کیا ہے تو یہ کہا چاہیے کہ واقعہ نگاری بھی ایک مخاقہ نگاری میں بہت ضروری ہے تو اس میں یہ جو پہلو ہے کہ واقعہ نگاری اس طرح سے ہو کہ اس میں بیان تو ضروری ہے زبان و بیان میں قدرت کے ساتھ ساتھ فطرت کی جو شناسائی ہے فطرت شناسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے خاقہ نگار کے لئے کیونکہ اس کے بغیر بات بگڑ جاتی ہے شیر العجم میں شبنی واقعہ نگاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو عام نگاہیں کیا ہوتی ہے کہ جو باتیں نمائع ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں لیکن جو صحابہ نظر ہے وہ باریک جزیات کو بھی دیکھ لیتا ہے تو خاقے کے اجزاء میں جہاں کردار نگاری کا بیان ہے واقعہ نگاری کا بیان ہے اسی طرح سے اختصار ہے وجہ تتاثر ہے اسی طرح سے اس میں ایک چیز منظر کشی بھی ہے منظر کشی کوئی الگ چیز نہیں ایک طرح سے واقعہ نگاری جو ہے اسی کا ایک پارٹ ہے وہ تو منظر کیا ہے بہت کام کی چیز ہوتی ہے جیسے سہرہ کی جو ویرانی ہے گلستان کی جو شادابی ہے اس کا بیان ہے پھولوں کی مہک ہے اس کا بیان ہے دریا کی جو روانی ہے اس کا بیان ہے دھوپ کی سختی جاڑوں کی جو ٹھنڈ ہے صبح کی جو شگفتگی ہوتی ہے شام کی جو خوبصورتی ہے یہ سارے جو مناظر ہے ایک طرح سے ان کے بیان سے خاکوں میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے کشش پیدا ہوتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو خاکوں کے لئے ضرور نہیں اسی طرح سے خاکوں میں زبان و بیان کی خاص اہمیت ہے کیونکہ خاکہ کے آئیک بیان یا تحریر ہوتی ہے اب اس لیے اس میں جو زبان کی اہمیتیں اور بڑھ جاتی ہیں زبان و بیان کے زور پر ہی تو خاکہ نگار اپنے موضوع کی خوبیوں کو بتائے گا اور خامیوں کو اس انداز میں پیش کر پائے گا کہ قاری پر اس کا اثر ہو اب خاکہ نگار لفظوں کی مدد سے جتنی مکمل تصویر بنایا گا اتنا ہی اس کا خاکہ مقبول ہوگا ایک خاکہ نگار مقامات حالات واقعات اور کردار کو حقیقت سے قریب لانے بلکہ این حقیقت بنانے کے لئے لفظوں کا ہی تو جال بنتا ہے اب غور کیجئے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ ساری باتیں بتانے کے لئے وہ روزمرے کا استعمال کر سکتا ہے وہ محاوروں کا استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ان سے روزمرے کے استعمال سے محاوروں کے استعمال سے زبان خوبصورت ہوتی ہے زبان میں روانی آتی ہے افعال کے استعمال سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے تو خاکہ نگار بیان کا ایک ایسا ڈھو اپناتا ہے کہ اس سے کسی شخصیت کا حلقہ بلکہ تعروف یا اس کا نقش دلوں پر قائم ہو جاتا ہے پیش کرتا ہے کہ کمیوں اور خامیوں کے باوجود ہمیں ہمیں اس کردار میں ایک جاذبیت محسوس ہوتی ہے ایک کشش محسوس ہوتی ہے ایک خاکہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جی شخصیت کا خاکہ تحریر کر رہا ہے اس کے شایعہ نے شان انداز بیان اختیار کرے یعنی اگر شخصیت بہت مطین ہے باوقار ہے سنجیدہ ہے تو خاکے کا پیرا بیان بھی سنجیدہ اور مطین ہونا چاہیے اور اگر خاکہ جس کا لکھا جا رہا ہے وہ عدبی شخصیت ہے تنظر و مزاہ سے تعلق رکھتی ہے تو انداز بیان میں تنظر و مزاہ ہی ہے اس بھی قائم رکھا جائے تو یہ موضوع سے مطابقت رکھے گا اور یہ ضروری ہے یعنی جس شخصیت کا خاکہ لکھ رہا ہے اس طرح کا انداز بیان آپ کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ کچھ اجمالی باتیں تھیں جو میں نے اردو خاکے میں جو اس کا جو فن ہے اس کے جو فنی پہلے اس کے اوپر بات ہوئی روایت کے اوپر بھی آپ ایک نظر رکھیں کیونکہ اردو میں جو خاکہ نگاری کے جو بلکل ابتدائی نقوش ہیں وہ تذکروں میں ملتے ہیں قدرت اللہ قاسم کے جو مغزمہ نغز ہے اس میں سعادت خاناصر کے تذکرہ کا تذکرہ جو ہے خوشمارہ کا زیبہ اس میں بھی آپ کے اس کے نقوش مل جائیں گے آزاد کی جو کتاب بہرحال ہے آبِ حیات تو اس میں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے اور وہ اولین نقشہ زیادہ تر لوگوں نے آبِ حیات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے شورہ کے شخصیت کے جو خد و خال ایسے انداز میں انہوں نے بہا رہے ہیں کہ ہم ان تمام کتابوں کو یعنی آزاد کی بھی قدرل قاسم کی بھی اور سعادت خان ناصر کی کتابوں اور ان کے تذکروں کو اولین نقوش کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب بے دریال اطافت اس میں بھی چند شائروں کے خاکیں ملتے ہیں اسی طرح عبدالحلیم شرار مرزا حادی رسوہ تذکرہ نگاری میں خاکہ نگاری کو شامل کرنے والے آزاد نے میر تقی میر کا لکھنوں کے دربار پہنچنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ سب جانتے ہیں اردو کا حد تعلیم جانتا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تذکروں میں خاکہ نگاری کے نقوش تلاش کرنے والوں کو آبِ حیات کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ خاہ انشاء کی کتاب جو ہے دریائے لطافت صرف لسانی پہلو سے وہ کتاب اہم نہیں ہے بلکہ خاکے کی خاکے کے لحاظ سے بھی اگر اس کتاب کا مطالعہ آپ کریں تو وہ ایک بہت کام کی چیز ہے اسے بہت سارا مواد مل جائے گا آپ کو تو اردو میں جو بازابتہ میں نے بھی ذکر بھی کیا کہ جو بازابتہ خاکہ نگاری ہے وہ ہم مرزا فرطلہ بیک سے مانتے ہیں انہوں نے اپنے استاد ریپٹی نزیر احمد کا جو خاکہ لکھا ہے نزیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اس میں انہوں نے بہت اس سے پڑھے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاکہ نگاری کے اصول کیا ہو سکتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ پیدا ہوگی انیس سو انتیس میں راشد الخیری ریپٹی نزیر احمد چکبست اور داک کی شخصیتوں سے مطالعہ ریڈیو پر شد مضامی نشد کیا اسی طرح سے انیس سو اکتالیس میں ڈاکٹر سجد عابد حسین کے ریڈیو ڈرامے پڑھے گئے پڑھے گئے ریڈیو پر پڑھے گئے خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا بشیر احمد حاشمی کے خاکے جس کا عنوان گفت و شنید انیس سو تیتالیس میں سامنے آیا اسی طرح سے مولپی عبدالحق کا خاکوں کا جو مجموعہ ہے جو کتاب ہے شند ہماس وہ بھی ہمارے سامنے ہیں رشیدہ مسجدی کی کے لکھے خاکوں کے دو مجموعے گنج ہائے گرام آیا اور ہم نے اپسانے نبستہ منٹو کے خاکوں کا مجموعہ گنجے فرشتے اسی طرح سے اپسانوی رنگ کی وجہ سے وہ بہت منفرید ہے اس میں چکتائی کا جو خاکہ ہے دوزخی وہ بالکل ایک الگ نویت کا خاکہ ہے اردو میں خاکہ نگاری کی روایت پر نگاہ کریں تو ہمیں اعجاز حسین شوکت تھانوی شاہد دہلوی کے نام بھی نمائے نظر آتے ہیں شاہد دہلوی کے خاکے اپنی طرف سے خصوص طور پر مطلب چک کرتے ہیں تو بہرحال یہ ایک اجمالی بیان تھا اس کا تفسیلی بیان پڑھنے کے لیے تو آپ کو اسے دیکھنا پڑے گا قومی کونسل سے جو خاکہ نمبر چھپا ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کتب نمہ کے عنوان کے تحت بہت سا جو اشاری ہیں وہاں سے آپ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں کتابوں تک رجوع کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ جو خاکہ نگاری کے حوالے سے ابھی گفتگو ہوئی فن اور روایت پر وہ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ موسیقی